بلکم لیکن یہ معذوری نہیں ہے یہ زندگی میں ایک اپورشنٹی ہے تنزیلہ کہتی ہے کہ انسان اگر ذہنی طور پر معذور نہ ہو تو وہ بہت جلد خود مختار ہو جاتا ہے پاکستان میں خواتین کے لیے وہ کام بھی کر رہی ہیں مصنفہ بھی ہیں سماجی کارکن بھی ہیں اور جو ایسے سپیشل پیپل ہیں ان کے لیے ان کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتی رہتی ہیں اس لقت تنزیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے تنزیلہ دنیا کے بیس ممالک آپ بھوم چکی ہیں ٹرائیولنگ کا شوق ہے ایکسپوئیر آپ کا ماشاءاللہ بہت زبادست ہے اور آپ بہت زبادست کام کر رہی ہیں سوشل ورک کے حوالے سے بھی دیکھیں جب آپ نے اس جرنی کے حوالے سے تو ہمیں بتائیں آپ کا بہت بہت شکریہ میری جرنی کافی انٹریسٹنگ دہی ہے کیونکہ پیدہشی طور پر میری ایک معذوری تھی اور ہمیں لگتا ہے کہ ورڈ یہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی تراجوڈی کا نام ہے ایسا بلکل نہیں ہے بہت سارے لوگ کسی میں کسی ممال سوی بے تراجوڈی بے ہوتے ہیں یہ ایک لائف سٹائل ہے اور میں نے اس کو اپنایا ہے منوایا ہے اور اگر ساتھ اگر بڑی ہو تو ایک تراجوڈی نہیں ہے میرے سارے کام میں جائیڈی ہے انکوزین کا وہ بہت بڑی ایک پوپلیشن کو رپیزن کرتا ہے اسے ٹرائولنگ کی جیسے آپ نے بات کی وہ صرف ایک اگزامپل ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن میں کام کر رہی ہوں جنڈر پہ، رپرکٹیو ہیلتھ رائٹس پہ، انوارمنٹ پہ، ایڈکیشن پہ لیکن ڈسیبیلٹی کی وجہ سے وہ کافی اچھے انکیوزف ہو جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹرائولنگ ہے نا یہ فراغت کا اور فارغ لوگوں کا کام ہے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی اس فراغت کے اندر اتنی کریٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کریٹیوٹی کیسے آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ گھومنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا کرتے ہیں جب آپ کی ایک بڑی فیزیکل سٹرونگ ایمپیمنٹ ہوتی ہے نا تو آپ کا دماغ تھوڑا سا ایکسٹرا کام کرنے شروع کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کسی بیلڈنگ میں داخل ہوں تو آپ کا ذین نیوگیت کرتے ہیں یا پھر رہے ہیں یا پھر رہے ہیں یا پھر کسی بل واشروم کھاں پھر ہیں یا پھر کون کونسی ایسی جگہ ہیں جا پھر میں جا سکتے ہیں اس سے ایک چلی میں آپ کا دماغ بہت سا تیز ہو جاتے ہیں آپ کو لیڈرشپ سکلز آتے ہیں کمیونکیشن سکلز آتے ہیں آپ کی شخصیت بہتر ہوتی ہے تو مجھے لگتے ہے جب ہم ٹراول کرتے ہیں ہمارا دماغ آٹھ گھنا زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے جس سے پھر ہمیں ہمارے دوسرے کامیں مدد بلتی ہے اور ہماری ایک پرسنالٹی جو انہانس ہوتی ہے تو ایک دسپلل سان کو غار بھی کانفیلت میں آتی ہے جو میں ٹراول کرتے ہوں تو it's always like کمپیوٹر but the brain is working زبادیس اچھا تنزیلا ہاں سمیں اس پر ماہ انپومیشن آپ نے کچھ سولہ سال کی عمر میں نوولز بھی لکھنا شروع کیے پھر آپ نے ایک شورٹ فلم میں بھی کام کیا پھر آپ نے اس کو یوٹیوب پہ بھی لگایا جو بہت پوپلر ہوئی آپ نے اس جو لائف کا ایسپیکٹ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں سب سے پہلے تو اگر فلم کی بات کریں تو وہ ایک کومیڈی فلم ہے ریسیبیلٹی کی اوپر پاکستان کی سب سے پہلی ایسی فلم ہے جس پہ اس سبجک پہ اس پہ کام کیا گے وہ ہم نے ہی پروڈیوس کی تھی اور ایسی پر فرمیدی ایسی مین کاریکٹر آپ ضرور ریکھے گا ایک کارڈ فوٹ چاٹ اور اس کے علاوہ اپکورس بہت سارے پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے ہیں پاکستان میں رگارڈنگ جنڈرائیٹس اور ایک دانس ویڈیو میں بھی کام کیا اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک بہت بہت بڑی میری لکھ تھی کہ وہ اس کے لئے میں کوہ پولیس ہوگی لیکن ایک ہونک حصہ تو میں بہت پہلی شروع کر دیا تو مجھے رائٹنگ اور ریڈنگ کا بہت در شوق ہے اور مجھے لگتا ہے ایک بہت 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 ایک ایک پاس ایکسپریشن ہے ڈاکیمنٹی کو ہسٹری کرنا ہسٹری کو صوری نمیگن کرنا سبا سبا یہ آپ سارے ساتھ بجھ رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی حتی ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کھانوں کا شوق بھی ہوگا ڈیفنیٹلی ڈیفنٹ کیا یہاں پہ مصر میں کیا ملتا ہے آپ وہاں پہ ہیں اس وقت یہاں پہ اتفاق سے کھانا اچھا ہے حالانکہ یہاں پہ بہت زیادہ ملچوں کا استعمال نہیں کرتے جو کہ پاکستانی بہت زیادہ پسند دیتے ہیں لیکن ان کو نبک پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے پورے نمبر دیتے ہیں پورے نمبر دیتے ہیں چھوڑا سا وہ ٹیسٹ ملی جاتا ہے ایسے ترکی میں مصر میں میں نے سنا ہے بڑے پیکے کھانے ہوتا ہے ہاں لیکن اتنا اچھا کانا ہے کہ کبھی بھنگن کا بھرتا زندگی میں نے کھانا تھا ادھر روز سوٹ کے کھانے ہوتے ہیں واہ سوٹ اچھا تنزیلا مجھے لگتا ہے ٹیویلنگ جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں اور ہم معذوری کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن سکر ایبل پیپل کے حوال سے ہم بات کریں جس طرح بہت آپ کو فیزیکلی تو آپ میں اگر کوئی ڈیسیبیلیٹی ہے لیکن منٹلی خود کو سٹرانگ رکھنا کیونکہ ہم نے بہت سارے ایڈگر لوگ دیکھیں جو موٹیویشن سے بلکل ان کی بہت لوگ ہو جاتا ہے ان میں وہ جو کہلے ایک خوف والے ایلیمنٹ نہیں رہتا آپ نے خود کو منٹلی فیٹ سٹرانگ اور اپنے مرائل کو کس طرح سے ہائے رکھا یہ بات میں اپنے بارے میں بھی کہوں گی اور جو میری جو ساتھی ہیں دوز دونو اور افشا ان کے بارے میں بھی کہوں گی کہ ہم تینوں نے خود کو سٹرانگ رکھا ہے رکھے as a choice we have chosen strength for our lives اور یہ سب چیزیں زندگی کی میرے چیزیں ہوتیں یہ سوٹیں ہے یہ سوٹیں ہے چیزیں pepper یہ ہے یہ کہ کسی نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ ہم سٹرانگ ہوں گے ہم نے دیکھا کہ ہم سٹرانگ ہوں گے ہم نے دیکھا کہ ہم سٹرانگ ہوں گے آپ نے دیسید کیا کہ ہم سٹرانگ کرتے ہیں وہ مواقعے وہ لمحے جو آپ کو خوشی ہی دیکھیں کیونکہ آپ دیسائیڈ کرنے کے ہمیں دکھی رہنے کے لیے ترسپی دنیا میں دکھی ہونے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمیں کافی دکھ ملا زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زرغونہ جیسے کوئیتا سے ہیں بہت جو سائیٹی ہے آپ کو معلوم ہے افرہ پشاور سے میں لہور میں بیشک رہتی ہوں لیکن لہور شاید بہت آئیڈیل جگہ نہیں ہے ایک ڈسیبل انسان کے لیے رہنے کے لیے yet we live a very normal life ہمارا ایک lifestyle ہے ایک social circle ہے professions ہیں ابھی ہم انڈیپیننٹ کی ہم اس کو اتنا confidence دے کر آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اکیلے جانے دیئے ہم تینوں کی دانتیز ایتاک ہمیں چھوٹے کے لیے آئے ہیں تنزیلا ایک تو ہم تھوڑی سی جنڈر ڈسکرمینیشن کی عام لوگوں میں بات کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کی طرح ایک ہی جیسی چیزیں فیس کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ جیسا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ایک تو وہ پرابلم ہمیں بتائی ہے جو لوگ بول نہیں سکتے آپ کو تو اللہ نے ایک پلیٹ فارم بھی دیا آپ ماشاءاللہ ووکل ہیں بہت اچھا بول بھی رہی ہیں گرلی تنگز آپ نے دارہ بنایا is it just for girls why not for all the سپیشلی اور دیفرنٹی ابل پیپل جن کے می بھی رائٹس کئی نہ کئی کامپرمائز اس سوسائیٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں آپ نے تو سرپ لاہور کھا میں پوری سوسائیٹی کو کہوں گا کہ رائٹس کمپرمائز ہوتے ہیں پہرے میں جنڈر کی آپ کو باپ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جنڈر اپلائے نہیں ہوتا ہم پر ہم پر بہت سیریز کسیم کے باریرز بیٹھتی ہیں as women with disabilities جو کہ شاید would not be on a man with a disability وہ بالکل بھی نہیں ہوگا رہی بات گرلی تنگز کی تو ہم نے شروع تو بلکل خواتین کی مدد کے لیے یہ پلاتفرم کیا تھا جو کہ منسل ہیلپکر کے پرادکٹس جلیور کرتا ہے لیکن موسٹی جو ہمار پاس قویریز آتی ہیں وہ انہی خواتین کی یا پر حزبنز یا کوئی فرینز ہمیں آتی ہیں تو ہمیں اچھا رہت ہے کہ گرلی تنگز صرف خواتین کو بشک سروس دے رہے لیکن اس نے انوالمنٹ تمام جنڈر کی رکھی ہوئی ہے بہت سارے ایسے مرد ہیں لیکن وہ سیسائیٹی کا حصہ ہے ہمارے پرابلم اگر اسے سے کنیکتے ہیں میں چاہوں گا کچھ چیلنجز جو لوگ فیل کرتے ہیں اور آپ ان کو یہاں پر ایکسپین کر پائیں ہمارے سابنے رکھ پائیں لیکن چیلنجز وہ نہیں ہے جو ایک آم لڑکی پاکستان میں فیس کرتی ہے وہ چیلنجز میرے بھی ہیں لیکن میرے لیے وہ ڈبل ہے کہ میرے جنڈر باریئر بھی ہے اور میرا فیسکل باریئر بھی ہے جو چیز شاید ایک چلتی پٹی لڑکی کو دیس منٹ پر مل جائے گا مجھے آدھے نہیں ساری مجھے ڈبل بیس منٹ پر مل جائے گا مجھے پہلے ایک باریئر پارے پر دوسرا بھی کرنے باکی جو ریس میں لگے ہیں وہ جتی پر آس کر لیں گے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن پر بھی ہم دور رہے ہیں دور رہے ہیں باتیں سنکے ہمیں بالکل ایسے نہیں لگ رہا کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں کئی آپ نے لو ہی ہوں گی آپ کا موٹیویشن کم ہو ہوگا ماشاءاللہ you're so motivated اور جس طرح سے آپ ٹریویل کر کے سائے چیزوں کو ایکسپلور کر رہی ہے اجھے پتائیں کہ آپ نے کتنے ملکوں میں ٹریویل کیا اور وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ سب سے زیادہ جو آپ نے انجوئے کیا ہو کتنا مزایا I think ٹیجپ would be my 20th country الحمدللہ فداد اللہ پاک نے مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں اور میری دو پسندیدہ لوگوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں اکشا اور زربونہ میں اس کے لئے ڈبل ٹریپل شکری گزاروں انہوں نے مجھے بہت پچھ سکھا دی ہے اور چونکہ وہ خود بھی ویلچر پہ ہیں تو ان میں مجھے اپنا اکس نظر آتے ہیں اپنی تاتب نظر آتے ہیں جو شاید جب میں مجھے اکیلے میں ٹریپل شکریہ دی ہے میں نے نہی نظر آتی تھی اس سے پہلے میں اپنی کے ساتھ ٹریپل شکریہ دی ہے اور میں مجھے کام کے سلسلے میں جاتی تھی میں بلک خودک شکریہ ہوں جب میں تاتب نظر آتے ہیں میں کیا ہوں میں شکریہ دی ہے میں ہوں میں یہ کہہ رہتے ہیں تو بڑا مہنگا شک ہے ٹریپلنگ توہ 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 آپ کو گاڑیاں ڈیفرن کیسام کی چاہیے آپ کو ہوتیلز ایک پاکستان سے چاہیے ہم اٹھ کے جا کے ار بینٹی نہیں کر سکتے شاید کوئی مرد وہ ایکسپیرنس کر سکتے ہو ساری ایکٹیفٹیز ایجب بہت زیادہ ایکسیسیبی نہیں ہے اور یہاں پہ اید آسوار ایک تو تھانک اپ گروپ جو پاکستان سے آیا ہے جب ہم ایجوٹ پہ تھے اور فرواد جو کہ ان کے فاؤنڈر ہیں ان کو پہنچے کچھ ایکٹیفٹیز مکتے کرتے ہیں اور ہمیں بہت ایک پاکستانی کمیٹی کامیٹی کئی ہے اور ہمیں بہت انہوں نے بہت منسلہاً حقا ہے اور ہمیں بہت انہوں نے بہت خوشش کی کہ وہ مہ کیواظ پر کوئی چیز بنا سکے اور ہم نے بہت کچھا رکھایے کہ کہ پاکستانی کمیٹی کمیٹی کتاناً ہیلپ ہے ہم لیکن لیکن دیسیبلشنی طرح ایمسان کیونکنی دیسیبلیلی بہت جوابی بہتا ہے لیکن بھر آپ کا حصہ بھی ہے ابھی وہ چیز آپ وہ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کی ہی 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 کھارا ہے تو آممم سو آممم تنزیلا اب جلدی سامیے بتائیں آپ کے فیوچر پلانز کیا ہے کہاں کہاں ٹرےول کرنا ہے کیا کیا پروجیکس سا ہے جس پر مجھے تنزیلا کو دیکھیں گے کام کرتے ہوگا ہم لوگ اس ٹرپ پر ایک دوکیمنٹری بنا رہے ہیں اپنے سارے ایکسپیرینس کو لے کر اور ہم ساری دوکیمنٹیشن دنیا بھر کی کمپنیز کو بھیجیں گے ایلائنز کو بھیجیں گے اپنے سیجیشنز دیں گے کہ کس طرح سے آپ ڈسیبل لوگ کے لئے ٹرابل کو بہترین بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس ٹرپ کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ سپین کا ٹرپ کریں ہم تیموں میز اور یونو اور افشا انشاءاللہ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس پراتفارم کو استعمال کرتے ہوئے سوسائیٹی کے نام کوئی میسج دیں کوئی بات کریں انہیں کہیں اپنے جیسے دیگر لوگوں کے لئے جو چیلنجز وہ فیس کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں آپ نے بہت اچھا مجھے موقع دیا پلاتفارم دیا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں کوئی بھی باریئر باریئر نہیں ہوتا ہے ایک سٹیپنگ سٹیپ ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلے ہیں جو ہم شور بہت سارے ہوں گے ہم پاکستانی بہت اچھے ہیں مسئلوں کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ضرور مسئلے کو ایڈنٹیفائی کریں لیکن اس کو لے کے بیٹھنا جائیں اس سے آگے بڑھیں اور بھی بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں لائف میں جو آپ کو زندگی کا لطف دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم باتروم دھونڈ رہے ہیں that is a good problem to have in Egypt rather than sitting in a room and doing nothing سپسی زندگی میں آگے بڑھیں سابتا ہوں thank you very much tanzeela بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں اور جب آپ نیکس ٹرپ پہ جائیں گی ہم پھر وہاں سے آپ کی اس سور کے ہاتھ جائیں گے اور کوزین کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ کیا سین ہے اور پھر ہم زرگونہ اور عفشہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے and do enjoy Banhan کا بھرتا جو آپ نے زندگی میں پہلی بار مصر میں کھایا یاد رہ گا that's a memory for you when they wake up I'll just go to their room and just let them know میں بھی نہ کھاؤں تنزیلہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اتنی پوزیٹیو باتیں انہوں نے کی اور واقعی کہ بہت سارے بیریرز ہیں لیکن سٹل آپ نے ان بیریرز کو کراس کرنا ہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رٹنا ہے یہ تنزیلہ کا میسج تھا جتنی پروبلمز آپ کی زندگی میں ہیں چیلنجز جتنی آپ کی زندگی میں ہیں اس سے کہیں بڑا آپ کا حوصلہ ہے اس سے کہیں بڑا آپ کا سکل ہے جس سے اللہ نے آپ کو نواز آئے بجائے اس کے کہ ان پروبلمز کے پیچھے بھاگیں اس سلوشن اور اس ٹیلنٹ کو اپنائیے اور آگے بڑھئے مت کیجئے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے